اسلام علیکم امید ہے تمام دوستہ باب خیریت سے ہوں گے اچھا آج کافی دنوں بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے سوچا درہا دوستوں کے ساتھ ایک مسئلہ جو مجھے درپیش آیا وہ شیئر کروں اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے برز کافی سارے ڈیلے ہو چکے ہیں سارے برز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ڈیلے ہو چکے ہیں اب یہ ایک چھوٹی سی میری گلتی کی وجہ سے یہ سارا مجھے خمیادہ بگتنا پڑھا ہے آپ نے کبھی بھی برز باہر سے لے کے ایک دم سے اپنے شیڑ میں ایڈ نہیں کرنا ہے اب یہ میری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ ایون میرے چوزوں تک یہ بیماری چلی گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہ چوزہ مکھول کے سانس لے رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی میں نے غلطی کی جس کی وجہ سے یہ خمیادہ مجھے بگتنا پڑھا ہے میں نے لے لیے یوکو ہاما یوکو ہاما میں نے لیے اور وہ میں نے منگا لیے بائیک کے اوپر اچھا تو بائیک کی وجہ سے ان کو رستے میں نزلہ زکام ہو گیا رست تھنڈ لگ گئی میں نے غلطی کی کہ جب وہ آئے میرے پاس تو انہیں تھنڈ لگی ہوئی تھی تو میں نے ان کو رات ان کو بھیڑ دینی ہوتی ہے تو میں نے یہ رات جو ہے نا ان چوزوں والے بروڈر کے اندر انہیں شفٹ کر دیا اس بروڈر کے اندر ڈال کے انہیں رات کو تمپریچر دیا اور صبح میں نے وہ یوکو ہاما کو باہر چھوٹ دیا کھلا اور اس کے اندر میں نے واپس چوزے ڈال دیئے اب ہوا یہ کہ یہ جو میرے چوزے تھے ان سب کو بھی ریشہ اور نزلہ زکام ہو گیا اور جو میرے یوکو ہاما تھے وہ بھی ریکاور نہیں ہوئے اب وہ کھلے پھر تیرے پورے شیڈ کے اندر تو ان کی وجہ سے میرے سارے کے سارے شیڈ کے اندر یہ بیماری چلی گیا پہلے تو حالات بہت برے تھے ابھی تو پھر کافی سارا بیتر ہو چکی ہیں کافی برڈز ریکاور ہو چکی ہیں لیکن پہلے جو حالات تھے وہ بہت ہی برے ہو گئے تھے میرے کافی سارے برڈز ایکسپائر بھی ہوئے تو یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ کو بتانا مشورہ تھا کہ کبھی بھی آپ نے برڈ لینا ہے اسے فوراں سے اپنے شیڈ میں اول تو آپ برڈ باہر سے خریدے ہی نہیں باہر سے آپ برڈ کسی صورت پر چیز نہ کریں بریڈر برڈ کسی اور فلور پر شیفٹ کر دے برڈز کو اور جب پورا داٹھ دس دن آٹھ دس دن گزر جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے برڈز کو جو ہے نا اپنے شڈ میں لے کے آئیں اچھی طرح جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ برڈز کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے برڈز بالکل ٹھیک ہیں تو آپ اپنے برڈز کو نا ادھر شیفٹ کریں اب یہ سردیوں کے اندر ویسے ہی نزلہ زکام بہت بڑی بیماری ہے تو اب یہ اتنے سخت قسم کا نزلہ زکام ہو چکا ہے ان کو کہ ان کے اندر ریشہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اندر ریشہ بر چکا ہے اب میں اس کا آپ کو علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا حل ہے یہ آخری حل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے برڈز کو جتنا مرضی سخت ریشہ ہونا بس پھر وہ آخری علاج ہے اس کا اس کا فور ہی آپ کو اثر بھی نظر آئے گا یہ ہے ایک جنٹا کومی زون نامی انجیکشن ہے جنٹا کومی زون یہ انجیکشن ہے یہ آپ نے لے لینا ہے ایک سرنج لینی ہے 1 سی سی والی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سرنج ہے 1 سی سی والی جو شوگر کی سرنج ہوتی ہے یہ لے لینی ہے اس کے 0.2 سرف 0.2 0.2 صبح اور 0.2 شام کو یہ آپ نے انجیکشن ان کے چست کے اندر لگانا ہے 0.2 صبح اور 0.2 شام کو یہ انجیکشن آپ نے لگانا ہے آپ کو فوراں اس کا ریزرٹ نظر آئے گا اب کئی برڈ ایسے ہوتے ہیں جو کھانا پینہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ نے ساتھ کوئی بھی قسم کا کسی قسم کا وٹامین وہ آپ نے ان کو استعمال کرانا ہوتا ہے اب میرے پاس یہ ایک میں نے لیا ہے یہ والا اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے یہ انجیکشن میں نے لیا ہے اب یہ جتنا میں وہ لگاتا ہوں نا جنٹا کامیزون اتنا ہی انجیکشن آپ نے یہ والا بھی لگا دینا ہے اور لگانا دونوں ان کے چسٹ پہ ہے ہو سکے تو ایک اس رنج کے اندر پوائنٹو وہ بھر لیں پوائنٹو یہ بھر لیں یا ہو سکے تو آپ پہلے وہ لگا دیں پوائنٹو ایک سائٹ پہ چسٹ کی اور دوسری سائٹ پہ آپ پوائنٹو یہ والا لگا دیں امٹل جو بھی میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اس سے آپ کو برڈز کے اندر فوراں ریکاوری نظر آئے گی یہ ریشے کو فوراں سے خوشک کرتا ہے جو جنٹا ہے اس کے علاوہ پھر کوئی حل نہیں ہے آپ کے برڈز کا آپ جی جتنے مرضی میں نے یہ سارے چیز یوز کیا یہ ٹائلو فرسن میں آپ کو سارے دکھاتا ہوں جو جو میں نے چیزیں یوز کی ہیں جس کا مجھے کوئی بھی حل نظر نہیں آیا یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یوز کیا ہے ٹائلو فرسن یہ میں نے یوز کیا اس کا مجھے کوئی حل اس کا نہیں آیا نظر مجھے فارق نظر نہیں آیا پھر میں نے یہ یوز کیا اینڈرو پلس اس کا بھی مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا تو میں نے آخر میں پھر یہ جنٹا واحد حال ہے جو میں نے استعمال کیا ہے تو یہ اسی سے مجھے برڈز کو جو ہے نا فرق پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے جو غلطی کی رہا یہ غلطی میں نے کہا آپ نے دوستوں سے شیئر کروں کہ کبھی بھی میں آگین بتا رہا ہوں کہ برڈ کو لینے کے بعد اپنے شیڈ میں آپ نے نہیں ڈالنا اس کو پہلے باہر رکھیں کچھ عرصہ ابھی میرے سارے برڈز بلکل ایکٹیف تھے لیکن اب دیکھ رہے ہیں یہ سارے وہ دیکھ رہے ہیں نیچے مرغہ وہ مرغہ بھی ڈیلہ بہو ہے سارے برڈز اب اس ٹائم میرے ڈیلے پڑے ہوئے ہیں سب کو نزلہ جو کہاں ریشہ سردی یہ چیزوں لوگ چکی ہیں یہ ایک چھوٹی سی غلطی میری مجھے کافی اس کا خمیادہ بکتنا پڑا ہے تو ابھی یہ آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ یہ فوراں سے اب یہ میرے برڈز ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ آہستہ آہستہ ہی ہے ریکاوری کی طرف جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہی ہے میرے برڈز سارے ریکاور ہوں گے تو بس یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو میں نے کہا آپ نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں یہ مسئلہ تو امید کرتا ہوں آپ کو امید ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی یہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوسٹن ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اب تک میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ